اس بات پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ سندھ کی صورتحال کو صورتحال پر چشم پوشی کی جاتی رہی جب کوئی بیماری پیدا ہو جائے اور اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس وقت علاج کریں جس وقت آدمی قریب کے موت کے قریب ہو جائے تو وہ بہت بری بات ہے میں سندھ کے حالات میں وقتاً فقتاً جو کچھ دیکھتا تھا میں نے جنسہ مرہون کو شہید جنرل کو بھی دفتر فقتاً ریپورٹ کیا افواری بیانات بھی دیئے پریس کو بھی بریف کیا اگر ان کو بروقت اس کا نوٹس لیا جاتا سندھ کے حالات کا تو میرا یقین ہے کہ یہ صورتحال بلکل نہیں پیدا ہو سکتی تھی صرف سندھ میں صورتحال یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب گورنمنٹ ہمیں ہماری جان و مال کی اگر افاظت نہیں کر سکتی تو ہم سے پھر کیا گلہ ہے کہ ہم کیا کریں یہ ہے کرکس ان کے سارے اور اگر جان و مال کی ہماری افاظت کرے گورنمنٹ جو اس کو کرنا چاہیے تو سندھ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور لوگ خود باہر نکل آتے اور جو تخریب کاری چھوٹے موڑے تھے اس کا عزالہ کرتے پھر سندھ میں اسی تخریب کاری کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہونے لیا گیا جب انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگا تو لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملیں گی ملازمتیں نہیں ملیں گی تو پڑھے لکھے لوگ پر کدھر جائیں گے وہ لالسنس ہی کریں گے تو پھر تیسری بات اس میں یہ تھی کہ سندھ میں سوورشن جو ہے وہ بھارتی جو تخریب باری ہے آرگنائز پلینڈ اس کا خاصہ اثر ہے اس میں لیٹریچر آتا رہا اس کو بند نہیں کیا گیا پیسہ آتا رہا اس کا کوئی نورس نہیں لیا گیا اچھار آتے رہے اس کو کوئی نورس نہیں لیا گیا معلوم تھا حکومت کی ایجنسیوں کو کہ سندھ سے باہر تربیت گاہیں قائم ہیں جو سندھی لڑکوں کو چاہے مسلمانوں چاہے غیر مسلم ہوں ان کو تربیت دے کر تخریب کاری کے لیے لگایا جا رہا ہے یہ سب چیزیں کامنٹ کے نورس میں تھی جنسیوں کے نورس میں تھی یہ بات تو اب تاریخ دار بتائے گا کہ اس کا کیوں نورس نہیں لیا گیا یہ جب سندھ میں کراسی میں وہ پہلا واقعہ ہوا ہے پنجابی اور معجر کا جگڑا ہوا تھا پتنے کے سال میں تو اس سال بھی میں نے کہا تھا مجھے خود ذاتی طور پر میں نے دیکھا تھا کہ وہاں سرکاری انتظامیہ ملوث ہے وہ جگڑا کروانے میں تو میں نے کہا تھا کہ انتظامیہ کو فائرنگ سکارڈ کے آگے رکھنا چاہیے تو اگر اس وقت کوئی سلا نیکشن لیا جاتا تو اب اسلا اتنا آگیا ہے اور اسلا انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہے اسلا کی ریکاوری جو ہے سندھ میں اور کراچی میں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے تو یہ وہ باتیں ہیں پھر جو بارڈر ہے اسے کھولا رکھا گیا اب بھی پتہ نہیں پوری طرح سیل کیا گیا سندھ کے مسائل کا سب سے بڑا حل نائنٹی پرسنٹ حل جو ہے وہ بارڈر سیل کا نت کیونکہ بارڈر سے انڈیا تخریب کاری کر رہا تھا اور ہم مربط میں کہ جی کسی کا ویزا رک جائے گا کسی کا پاسپورٹ رک جائے گا مربط میں لگ رہے اور انہیں تخریب کاری کٹے قائم کر دیا سندھ کے اندر تو اب اس سٹیج پر آرمی کو اختیار دیا گیا آرمی کو اختیار دینے میں بھی وقت لگ گیا یہ آپریشن تو آنان فانان ہونا چاہیے تھا اس سے انڈرگراؤن چلے گئے لوگ تخریب کار انڈرگراؤن چلے گئے اسلا والے انڈرگراؤن چلے گئے پھر ایک اور بحث چھڑ گئی کہ جی آرمی کو اختیار کتنا دیا جائے کتنا نہ دیا جائے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آرمی جو ہے اس کو جتنا اختیار چاہیے دیا جانا چاہیے جتنا وہ سمجھیں اور جس طرح کا آپریشن وہ کرنا چاہتے ہیں آپریشن کریں وانہ سندھ میں تخریب کاری کو روکنا کسی کے بس کی بات رہی ہے تخریب کار جو ہے وہ منظم ہے پوری طرح ٹرین ہے اور ان کی سپورٹ میں آگئے ہیں دہشتگرد اور ڈاکو آگئے ہیں تو اب ایک ایلیمنٹ نہیں ہے کہ صرف تخریب کاری نہیں ہے بلکہ دہشتگرد ہیں اس میں اور ڈاکو ہیں اس میں اور ڈاکو جو ہیں ان کی پروشت سال ہا سال سے بڑیرے جو ہیں سندھ کے وہ کرتے رہے ہیں زمانوں سے کرتے چلے آئیں ایک تریڈیشن کے طور پر روایت کے طور پر کرتے چلے آئیں اب ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے ان کے پاس اصلا سوفیسٹگرد آگیا ہے ان کو دشون بھی استعمال کر رہا ہے کہ اب وہ وڑیروں کے بھی قبضے میں ہیں اب بلکہ وڑیرے ان کے قبضے میں ہیں اگر کوئی وڑیرہ ان کی بات نہ سنے تو وڑیرے کو بھی مار دیں گے تو یہ اس قسم کا سسطم بن گیا ہے پھر ایک بات جو میں نے اور دوسرے پریس کو کہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسے آپریشن میں ایک بات کا عام طور پر فیال نہیں رکھا جاتا اور اس سے بڑی خرابی ہوتی ہے جو مجرم ہیں ان کی درجہ بندی کرنی چاہیے درجہ بندی جب نہیں ہوگی کیونکہ درجہ بندی سے میری مراد یہ ہے کہ ایک وہ مجرم ہیں جو پیشہوار ہیں ایک وہ ہیں جن کو جو تربیت یافتہ تخریبکار ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو جرم شریع اس لیے ہیں کہ ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں دیں وہ خود مجرم نہیں ہیں یعنی اگر ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ مجرم نہیں ہیں لیکن حالات نے ان کو بنا دیا میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کئی دوروں کے دوران کہ میں تمہیں ایسا کیوں کرتا ہو انہوں نے کہا ہمارے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ہم کیا کریں ہم ان کے پروٹیکشن میں چلے گئے یعنی شریف لوگ جو ہیں باثر لوگ شریف باثر لوگ وہ اگر آج کسی جرم میں شریع ہیں تو وہ اپنے پروٹیکشن کے ویسے شریع ہیں اس لئے نہیں کہ وہ بھی مجرم ہیں یہ تخصیص میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ جب جالاک صاحب کا معاشرہ لگا ہے تو اس وقت میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا مسلکہ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ تخصیص نہیں کر رہے ہیں سرکاری مرازم کو سب کوئی کی لاتھی سے ہاں کریں یہ بڑی زیادتی ہے اس پر ایک جرنیل نے مجھے کہا کہ پھر موریلٹی کیا ہوئی میں نے کہا موریلٹی یہ ہوئی کہ آپ یہ وردی اتاریں اور جا کے بٹو کے زمانے میں کھڑے ہو جائیں پھر میں آپ سے پوچھوں کہ موریلٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے میں نے کہا آج موریلٹی کی بات کرتے ہو یونیفارم پہن کے تو یہ تخصیص نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے کہ جو لوگ محبب وطن ہیں وہ بھی مارا جا رہے ہیں جو غیر محبب وطن ہیں وہ بھی مارا جا رہے ہیں کہ برابر مارا جا رہے ہیں تو فرق کیا ہوا کری یعنی ہم نے محبب وطن لوگوں کو بھی غیر محبب وطن برا دی تو اس کی تخصیص کرنے کی بھی سب بڑی اشد ضرورت ہے کہ کچھ لوگ لوگ کو یہ سمجھ کر کے کہ جی شریف لوگوں کو یہ سمجھ کر وہ یہ بھی ساتھ تھے اور وہ ساتھ اس لیے تھے کہ ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں تھے مجبوری تھی ورنہ وہ بیسیکلی شریف لوگ ہیں محبب وطن ہیں پاکستانی ہیں تو ان کو اگر علاقہ نہیں کیا جائے گا تو یہ آپریشن جو ہے یہ اس کے نطاع جو ہے وہ بہت غلط ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک محبب وطن اگر اس کا نقصان ہو گیا تو وہ سو غیر محبب وطن جو لوگ ہیں ان سے زیادہ زیادہ قیمتی ہے کہ یہ شخص محبب وطن جو ہے اس کو پوری حفاظت تو پروٹیکشن مہیا ہونی چاہیے تاکہ واقع محبب وطن لوگ تو میرا خیالی ہے کہ آرمی مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی دباؤ ان پر آئے لیکن آرمی کے حوالے جو کیا گیا ہے یہ مسئلہ تو اس کو زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے سٹ ہونے میں جلدی سٹ ہو جائے گا خدا صاحب آرمی اکشن کے حوالے سے باب پہلے ہیں ایک دو جو کچھ بھی ایمکو ایم کے حوالے سے تھامنے آئے ہیں اور اس کے دنوں نے بتایا ہے کہ انگیر کے اکشن خریب چاہیے ہیں پوچھ رہی ہے کہ ایکشن لوجھ کرتے ہیں ہمیشہ اس کے آفتر ایمکو ہے اور اس کی برکریشن بلکی ملکی چاہیے ہیں اور نوست کرتا ہے یہ بالکل چھین ہے بالکل چھین ایک 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 دوسرا سب رہا ہے کہ فوج کی دو ریسنٹ کی کارسٹری تھی یہاں کو کمانڈر سکتی اور جو بیانات ہمتے اس میں ایک لیمٹ یہ بھی نظر آیا ہے کہ وہاں تک لوگوں نے بھی زمین دیو جو بلد شروع دلت ہے وہ شاید اتنا تاؤل نہیں کر یہ مکم کی جو بات عجیب ہے یہ تو بات میں بابر نہیں کر سکتا انسانی فطری اتخاذوں کے مطابق کہ مکم صوفی صدی انڈین ایجنٹس پر مشتمل ہے لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری صفحوں میں اچھی سے اچھی مثلا پیپلز پارٹی ہے اگر پیپلز پارٹی کو غیر محبت وطن تو نہیں قرار دیا جا سکتا کسی صورت نہیں قرار لیکن اس امکان کو روڈ نہیں کیا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہوں جو انڈین ایجنٹس انہیں اچھی سے اچھی پارٹی کے اندر بھی انڈین ایجنٹس ہو سکتے ہیں اور ایجنٹس کی قسمیں مختلف ہیں اپنے اپنے طریقے سے کام کر دیں کہ ایسی پارٹی ہیں دنیا میں جہاں کہیں ہیں انہوں نے ان کے اندر پناہ لے لیتے ہیں لوگ بڑے طریقے سے بڑے کمال سے پناہ لے لیتے ہیں چاہے قیادتوں کو پتہ ہو کہ نہ ہو پناہ لے لیتے ہیں تو اس لیے ایمکیو ایم کے جو لوگ ملاوث ہیں جن کے خلاف شہدتے ہیں ریکارڈ ہیں ان کو تو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی ہوں اور جن کے خلاف ریکارڈ نہیں ہے ثبوت نہیں ہے ان کو ایمکیو ایم کا ممبر سمجھ کے دشمن نہیں سمجھنا چاہیے یہ بہت غلطی ہوگی اگر کوئی ایسا کرے کیونکہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایمکیو ایم کے سوفیشیدی لوگ سارے جو وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہی پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی میں دشت گردوں کا ایک گروہ انہوں نے منظم پر رکھا تھا اب وہ ممکن ہے اس کا تعلق صرف قیادت سے ہو اس کا تعلق اندر جو پیپلز پارٹی اس سے بالکل کوئی سرے سے تعلق ہی نہ ہو اس کے ساتھ بلکہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دشت گرد بروہ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ خود اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان کی پروٹیکشن چاہتے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ان سب کو خدا رخواستہ کو دشت گرد یا تخریب کار یا غیر محبت وطن نہیں کہا جانا چاہیے یہ تخصیص بالکل ضرور کرنے چاہیے یہ بہت باریک نکتہ ہے تخصیص کرنے کا کہ جس پر نہیں کی گئی تو انصاف کے سب تقاضے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں دوسری بات یہ ہے کہ پروونشل گورمنٹ کا مجھے ابھی تک علم نہیں ہے صحیح بات ہے براہ راست علم نہیں ہے میں تو کوشش کروں گا بات کرنے کی لیکن پروونشل گورمنٹ کے لیے تو دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے یا تو پروونشل گورمنٹ اس کی خود ذمہ داری لے یہ وہ ذمہ دار ہیں جو تخریب کاری ہوتی ہے دہشد گردی اس کے علاج کریں اگر وہ نہیں کر سکتے تو جو آثورٹی فیڈل آثورٹی وہ کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے ان کو تاکہ یہ مسہ اور سندھ کے حالات میں کوئی پروونشل گورمنٹ جتنی ملزی سٹرونگ ہو کوئی پروونشل گورمنٹ سندھ کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتی یہ فیڈل گورمنٹ کو ہی کرنا پڑے فیڈل آثورٹی اور فیڈل آثورٹی میں آرمی ہے جو کر سکتی ہے دوسری کوئی آثورٹی اس کو ٹیکل نہیں کر سکتی ہے تو اس لیے حبل وطنی کا بھی تقاضہ ہے ایڈمنسٹریشن کا بھی تقاضہ ہے کہ آرمی کو بھرپور تعاون حاصل ہونا چاہیے مقامی انتظامے مقامی انتظامے کی پوزیشن یہ ہے جی کہ انتظامیوں میں بھی ایسے لوگ گسے ہوئے ہیں جو ڈاکوں کے ایجنٹ ہیں ایسے لوگ گسے ہوئے ہیں اگر ڈاکوں کا کوئی ایجنٹ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات ماننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تقریب کار بھی ہو سکتا ہے وہ انڈین کنیکشن علا بھی ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو بالکل ویڈ آؤٹ کر دینا چاہیے انتظامیہ کو پر اور یہی لوگ ہیں جو انتظامیہ کے اور آرمی کے درمیان ایک سوچت سمجھے منصوب کے ساتھ منافرت پیدا کریں گے کیونکہ جن لوگوں نے اس کو پلین کیا ہے تقریب کاری کو انہوں نے صرف اس پر نہیں چھوڑا کہ کلیشنر کو اس کو پکڑا دی اور کہا تم ایک فائر کر کے باہر بھی ہو انہوں نے سارا پلین آخر تک بنایا ہوا ہے آرگنائز طریقے سے کیا ہوا ہے کہ منجابی مہاجر پتھان کو کیسے لڑایا جائے گا پھر یہ ہے کہ سیکٹیرین کیسے پیدا کیا جائے گا پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ پھر آرمی کے خواب منافرت کیسے پیدا کی جائے گی کیونکہ وہ تو یہ جانتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت سندھ کو بچانے کے لیے آرمی ایکشن ہوگا تو انہوں نے بہت پہلے سے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے کہ جب ایسا ایکشن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس میں انتظامیہ کو انوالد کیا ہوگا انہوں نے انتظامیہ میں لوگ ایسے لے آئے ہوں گے تو سندھ کی گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ بلکل ایسے لوگ ان کا خود خیال رکھے کہ جو لوگ منافرت پیدا کر رہے ہیں انتظامیہ کا تعلق دے ہیں وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دشمن کی ایجنٹ ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں مجھے بہتاں پاکستانی نہیں ہیں اور ان کو بلکل نکال کے باہر کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے پنش کرنا چاہیے بلکہ میرا تو خیالی ہے کہ جس طرح بارڈر سیل کرنے سے ایک ایفیکٹ ہوگا اسی طرح انتظامیہ میں جو ڈاکوں کے سرگنے یا ان کے سپورٹر یا دہشتگار دیت متخریبکاروں کے ساتھی ہیں ان کو علادہ کرنے سے اور ان کو سزا دینے سے بھی بہت اچھا ایفیکٹ ہوگا سندھ کے عوام الناس پر بہت اچھا اثر ہوگا میں نے بلکل نکال کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگ عزیز آباد جاتے ہیں میں نے ابھی آپ سے شروع بہت ازارش یہ تھا کہ بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں لوگوں کو معلوم تھیں اور اس کی پردہ پوچھنگی جا رہی تھی کیوں کہ یہ جا رہی تھی تو یہ اصل جو علمیہ ہے اور جو سوال ہے کوئی قوم کے سامنے وہ یہ ہے کہ بھی اندھیر حکومت بھی بلکہ جنرل بیگ نے تو یہ کہا ہے کہ ان حکومت خانوں کے بارے میں مجھے علم تھا لیکن مجھے وفاقی حکومت جو سب کی کوئی ایکشن نہیں کرنا ہے یہ کون ریکارڈ لیکن یہ مجھے علم تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سندھ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ایجنسیز کو نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ انفرمیشن تھی میں انڈر پرسنٹ نہیں کہتا کیونکہ ایننگ ایجنسیز بھی بڑی طاقتور ہوتی ہیں وہ انفرمیشن چھکا بھی سکتی ہیں لیکن اس کی ساری انفرمیشن تھی یعنی آج جو آپریشن آرمی کر رہی ہے آرمی کو شارٹ آف انفرمیشن نہیں ہے وہ ان کو اس کی پوری انفرمیشن تھی صدا کرے گی اتنی بات ہو اس سے آگے نہ ہو میرا خیر اثر پرائیٹیز کی بات تھی اور ان کو اتنی انفرمیشن نہیں تھی دیکھیں نا میں مسئل پرائیٹیز ہوں مجھے ایجنسیز انفرمیشن دیتی ہیں آگے تو میرا اپنے ایک سنس ہے وہ بھی ججمنٹ کرتا ہے کہ آئے اس کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے کتنا ماننا چاہیے جو انفرمیشن ایجنسیز کو ہے وہ سارے کی ساری ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اوپر اس کو ایکسپ کر لے اور اگر ایکسپ بھی کرے تو ایکشن کو کیسے کرنا ہے ڈیٹرمنٹ کرنے میں یہ ممکن نہیں یہ سارے اکٹھے سوچیں بیٹھے سوچیں میرا خیال ہے کہ ان کو اس گورنمنٹ کو شروع سے یہ خیال رہا کہ یہ سبورشن جو ہے یہ تخریب کاری یہ اس کا علاج کر دیا جائے گا انتظامیہ سے ٹھیک کر لیا جائے گا یہ جب بات نکل گئی اور نکل گی اس لیے ان کے ہاتھ سے کہ حالات سارے دنیا کے نارمل نہیں رہیں انڈیا کو پہلے تو انڈیا اس لیے تخریب کاری کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتا تھا اب انڈیا تخریب کاری اس لیے بھی کر رہا ہے کہ آپ نے ڈس انٹیگریشن کو بچانا چاہتا ہے اب انڈیا پر خود بڑا پریشر آ گیا ہے تو اس لیے دیکھیں سارے بدل گئے تقاضی سارے بدل گئے تو ان بندے وے تقاضیوں کی وجہ سے یہ آوٹ آف کنٹرول ہو گئے وانا اگر تقاضی وہی پہلے والے رہتے تو شاید ابھی کچھ عرصہ اور چل سکتے تھے پھر انڈیا کے نزدیک بھی ایک ٹائم فریم ہے کہ وہ اپنے ٹائم فریم سے مشرقی پاکستان میں تو کامیاب ہو گئے چار پانچ سال کے فرق سے اب وہ دوسرے ٹائم فریم سے اوور سٹیپ کر رہے ہیں اوور رن کر رہے ہیں ان کو خود سیٹ پیدا ہو گیا ہے اپنے وجود کے لیے تو اس لیے انہوں نے بھی اس کو بہت سٹیپ اپ کیا تقریب کاری کو بہت تیز کیا انڈیاں سے بھی یعنی جو کام ان کو دس سال بعد کرنا چاہیے تھا وہ شادی سیزال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نتیجہ ہے کہ سندھ کے حالات اتنے خراب ہو گئے اور اس میں ملٹری آپریشن کو کرنا منا پھر ججمنٹ کا بھی ہوتا ہے ایر 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 ججمنٹ دنیا میں ہر چیز میں ہے کہ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے اندر ان پھر پولیٹیشنز کو اپنے صوبے کے حالات ہی بڑی مشکل سے معلوم ہیں تجاہے کہ سارے ملک کے حالات معلوم ہوں کہ کیا ہیں کیا نہیں کیونکہ ہمارے پولیٹیشنز اب رسٹکٹ ہو گئے ہیں صوبوں سے صوبوں سے اتر کر زلوں میں زلوں سے اتر کر کونسیچینسیز میں کونسیچینسیز سے اتر کر اپنے سکڑ گئے ہیں بجائے پھیلنے کے یعنی میں جب بھی کبھی سندھ جاتا تھا اور سندھ کے لوگوں سے بات کہتا تھا سندھ ہی مجھے کہتے پوچھتے تھے یا سکر کوئی ہوں تم کشمیر سے آگے ہم دھرپی کرتے ہو یہ باقی لوگ پاکستان میں لیڈرس کی در ہے یہ کیوں نہیں آتے ہیں اس کا کوئی جواب سجی بات ہے بان نہیں آتا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کو حالات کبھی صحیح پتا ہو یا وہ سمجھوں کہ تو واقعی ایسے حالات ہیں میں تو چونکہ خود دیکھ سا تھا رہا ہوں یہ آپ پہ دلچسپی بھی ہے تو اس لیے مجھے پتا تھا کہ حالات کیا ہیں اور انفرمیشن جو ہے اطلاعات ان حالات کی کن کن کورٹرز میں کتری ہیں اس کا مجھے علم تھا آپ کی دلچہ ہے وہ پاکستان کی تلیمنٹ میں رہن کے دلنا رہنا چاہتا ہے یا وہاں یہ درسک لیونٹ پکی آپ یقین کریں جو میں نے دیکھا میں ابھی اس چھ مینے سال بھی بات نہیں کر سکتا لیکن میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب سندھ میں بمبارمنٹ ہوئی تھی جب آرمی ایکشن ہوا تھا میں نے وہ وقت دیکھا ہے میں نے اس وقت بھی میرا خیالیت تھا کہ سندھ کے لوگ اترہی محبت بیوطن ہیں یتنا کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے بلوطنی پر کوئی شک نہیں کرنے سے دیکھئے باوجود اس کے ایک سندھ میں باہر سے انڈیا سے لٹریچر آتا ہے باوجود اس کے ایک پرسنٹیج وہاں غیر مسلموں کی ہے اور غیر مسلموں کو عالاکار ہندوستان نے پہلے بھی بنایا مشرقی پاکستان میں بھی بنایا یہاں بھی عالاکار بنایا اس ساری چیز کے باوجود میں نے سندھ کے ہارڈ کور انٹیریئر میں جا کے لوگوں کے ساتھ اس طرح مکانوں کے اندر محفلوں میں پرائیوٹ محفلوں میں بیٹھ کے میں نے گفتگو کر کے دیکھا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ سندھوں کے بات سن کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سندھ کو علاہ کر دینا ہے یعنی وہاں بیٹھ کے اور یہی الفاظ میں نے ہائی ایس آثورٹی کو کہے اذا وہاں جا کے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو کوئی دلچسپی نہیں رہی آپ سندھ کے معاملات کے ساتھ اور اس کو علاہ کرنا ہے یہ تاثر زائل کرنا ہے اور پھر محفل وطن شہری کہاں جائے مجھے بتائیے جب یہ تاثر ہو اندر تو محفل وطن شہری پاکستان کہاں جائے پھر وہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں دیکھیں اب یہ آرمی ایکشن ہوگا ہے تو لوگ ایک دم خوشی سے باہر نکل آئے یعنی ان کو آرام کا سکھ کا سانس لینے کا موقع موقع ملا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اور سندھ کی سرزمین خود ایسی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اور سندھ کے سندھوں کو سچی بات ہے کہ مبارک بات کے مستحقے وہ لوگ کہ جنہوں نے اتنا مقابلہ کیا ہے کہ سال ہا سال سے وہاں انڈین سب ورشن ہیں انڈین سب ورشن کا مشرقی پاکستان کے ساتھ ساتھ دو ہی ٹارگٹ سے بڑے مشرقی پاکستان اور صرف بڑا ٹارگٹ تھا تو انہوں نے اس قطعہ ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے انہیں ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ کوئی لیگل یا لوجیکل جیجمنٹ دے رہے ہوں ایک دل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں لوگ سے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ کا ایک اندازہ ہوتا ہے مثلا ایک آدمی لڑ رہا ہے گالین دے رہا ہے تو بہت تلخی میں مجھے انہوں نے برا بلا کہا میں نے کہا یاد یہ بتاؤ یہ قصور کس کا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تحصیل فوج والوں کا ہے تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ فوج کی وجہ سے فوج کی سیکشن کے وجہ سے آپ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو ایک دم ڈیفیوز ہو گئے یہ بات کہنا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اب یہ بات وہ آدمی نہیں جس کا دل ٹھیک ہو وہ ہی کہہ سکتا ہے دوسرا یہ بات نہیں کہہ سکتا جو منٹلی بات کر رہا ہے نہیں ہی سیدھا سے ہم یہ کریں وہ کریں لیکن بھری مجلس میں جب میں نے یہ بات کہی تو ایک اور دائی ہارڈ سخت گال کلوز کر رہے تھے